اسلام علیکم ویورز سبزی کی دکان پر اور جگہ جگہ ٹھیلوں پر آج کل بلکل لال لال اور بہت ہی خوبصورت سی گاجریں نظر آ رہی ہیں ان خوش رنگ گاجروں کو دیکھ کے انسان کا فوری طور پر دل کیا جاتا ہے کہ کوئی بہت ہی مزے کی چیز تیار کی جائے تو آج ہم گاجر اور چاولوں سے بننے والی یہ کھیر تیار کر رہے ہیں جو کہ شادیوں کے موقع پر ہم کھاتے ہیں اس کو آپ گاجریلا بھی کہہ سکتے ہیں لیکن یہ بیسیکلی کھیری ہے جو شادیوں کے موقع پر سرف کی جاتی ہے یہاں پر میں نے بہت ایسے سیکرٹ اجزاء شیئر کی ہیں ایسے انگریڈینٹس شیئر کی ہیں جو کہ ہلوائی ڈالتے ہیں تو اگر آپ کو میری ریسپی پسند آتی ہے تو اس کو ضرور لائک کریے گا چینل کو سبسکرائب کریں ہماری حوصلہ افضائی کریں یہاں پر میں نے دودھ لیا ہے آدھا کلو اس کو میں نے گاڑا کرتے کرتے اس کا سوفٹ کھویا تیار کیا ہے یعنی کہ دودھ کو ہم نے اتنا پکانا ہے کہ یہ بعد میں کھوئے کی فارم میں ٹرانسفر ہو جائے پھر میں نے چوتھائی کپ چاول کو آدھا گھنٹہ بھگو دیا ہے اور اس کو ہم نے اتنا پیسنا ہے کہ وہ دردرہ سا پیسا جائے یعنی ایک چاول کے دو سے تین ٹکڑے ہو جائیں جس طریقے سے کہ کھیر میں ایڈ کیا جاتا ہے تو اب یہاں پر ہم نے ڈیڑھ لٹر دودھ لینا ہے ٹوٹل ہم نے دو لٹر دودھ استعمال کیا ہے یعنی آدھا لٹر کا ہم نے کھویا بنایا اور اس کے بعد ہم نے ڈیڑھ لٹر کو ایک کھلے برطن میں ڈال لیا جب اس میں اُبال آنے لگا تو یہ جو چاول ہم نے بھگو کے گرائنڈ کیے تھے آپ نے دیکھا ہے کہ یہ بلکل چھوٹا چھوٹا میں نے اس کو گرائنڈ کر دیا ہے تو یہ چاول آپ نے اس اُبلتے ہوئے دودھ میں ڈال دینے ہے اس کے بعد ہم نے ساتھ ہی ایک کپ جو قدو کش کی گاجر ہوتی ہے وہ ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے گاجر بہت زیادہ ایڈ نہیں کرنی کیونکہ کھیر میں اس کا تناسب ایک مخصوص تناسب سے ہم نے اس کو ایڈ کرنا ہوتا ہے اگر بہت زیادہ گاجر ہو جائے گی تو وہ گجریلا بن جاتا ہے کھیر نہیں بنتی اب اس کو ہم نے میڈیم آگ پر پکانا ہے اتنا پکانا ہے کہ جتنا یہ دودھ تھا یہ آدھا رہ جائے ہلکی آگ پر اس کو ہم نے کک کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دودھ کی مقدار آدھی ہو گئی ہے اور اس پوائنٹ پر گاجر اور چاول بے شک گل ضرور چکے ہیں لیکن وہ کریمی ٹیکسٹر ابھی تک کھیر میں نہیں آیا ہے تو اس کو بالکل کریمی لک دینے کے لیے یہاں پر ہم نے ہاف لٹر پانی اور ایڈ کرنا ہے اور اب لو آگ پر میڈیم فلیم پر آپ نے اس کو پھر کک کرنا ہے ڈھککن ڈھککے تاکہ یہ اچھی طرح سے سمودھ سا اس کا ٹیکسٹر تیار ہو بیس منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس کی لک بلکل ہی چینج ہو جائے گی اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ چاول اور زیادہ سوفٹ ہو گیا ہے اور گاجر بلکل پک چکی ہے تو اس کی کنسسٹنسی جو ہے ابھی ہم اس کو پکاتے رہیں گے اب اس کے بعد ہم نے اس میں چینی ایڈ کرنی ہے ایک کپ اس میں چینی کا جائے گا بلکل مناسب مقدار ہے نہ یہ بہت زیادہ میٹھی ہوگی نہ ہی یہ میٹھا کم ہوگا چینی ملانے کے بعد ہم نے جو کھویا بنایا تھا اس کو اب ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے اس کھوئے کو شامل کرنے سے ہی وہ کریمی سا ٹیکسٹر آتا ہے جو ہمیں شادیوں والی کھیر میں ملتا ہے کیونکہ جتنا آپ اچھا انگریڈینٹ اس کے اندر ڈالتے ہیں اتنی ہی کھیر ذائقہ دار بنتی ہے تو اگر کھویا نہ ہو آپ کے پاس تو آپ یہاں پر چار سے پانچ ٹیبل سپون سکا دودھ جو خوشک دودھ ہوتا ہے وہ بھی اس کی جگہ پر شامل کر سکتے ہیں لیکن کھوئے سے اس کا بہت ہی زیادہ نا ملائی دار ٹیسٹ آتا ہے اب ہم نے یہاں پر ملائی ڈال لی ہے چار سے پانچ ٹیبل سپون جو فریج میں پڑی تازی ملائی ہوتی ہے نہیں تو ڈبے والی ملائی بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں آہستہ آہستہ آپ نے چمچ کو اس سے مکس کرنا اور ملائی ایڈ کرتے ہوئے آپ نے نیچے چولا جو ہے وہ بالکل ہلکا کر دینا ہے اب چمچ کی مدد سے اس کھیر کو آپ نے ہلکا ہلکا سا پیسنا ہے کہ وہ جو چاول تھوڑے تھوڑے سے بھی نظر آ رہے ہیں وہ بھی بالکل سوفٹ سے پیسٹ بن جائے یہاں پر میں نے خوشک میوا کے طور پر صرف بادام ایڈ کی ہیں آپ اپنی پسند کا کوئی بھی نٹس جو ہیں یہاں پر شامل کر سکتے ہیں اس کے بعد اب یہ دیکھیں کہ نہ یہ بہت زیادہ تھک ہے نہ ہی یہ بہت زیادہ پتلی ہے تو اس کو ہم نے بہت گاڑا نہیں کرنا کیونکہ جب یہ تھنڈی ہوتی ہے تو یہ اور بھی گاڑی ہوگی اگر ہم اس کو بہت زیادہ گاڑا کر دیں گے تو جب یہ فریج میں تھنڈی ہوگی تو یہ بالکل سخت ہارڈ بن جائے گی تو اس کی مناسب سی کنسسٹنسی پہ ہم نے چولا بند کر دی ہے اب اس میں ہم نے کیوڑا وارٹر ڈالنا ہے آدھا ٹی سپون یہ چولا بند کرنے کے بعد تمام ہم نے چیزیں ڈالنی ہے تاکہ اس کی خوشبو جو ہے وہ بالکل بھی ضائع نہ ہو ایک ٹیبل سپون میں نے یہاں پر تازہ اور گلاب کا ڈال ہے اب اس کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے اس کی وجہ سے وہ فلیور آئے گا جو ہمیں بازار کی کھیر میں ملتا ہے یا جو ہم شادیوں پہ کھیر کھاتے ہیں اور اس کی ایک مخصوص سی خوشبو ہوتی ہے تو یہ ہمیں ان ایسنسز کی وجہ سے ملتا ہے تو اب اس کو آپ ایک خوبصورت سے باہل میں آپ اس کو سرف کریں اس کی کنسسٹنسی آپ واج کریں کہ ہم نے بہت زیادہ اس کو نہ ٹھک بنایا ہے نہ بہت زیادہ اس کو ہم نے رنی کیا ہے تو یہ کھیر آرام سے فریج میں دو سے تین دن رہ جاتی ہے اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہے تو ضرور اس کو لائک کریے گا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پہ لازمی پریس کریں اپنی پسند کے حساب سے اس کھیر کو آپ ڈیکوریٹ کریں میں نے یہاں پر ایلمنٹز لیے ہیں باداموں اور پستوں کے ساتھ اس کو میں نے سجایا ہے تو جو بھی آپ کے پاس نٹس اویلیبل ہوں اس کو آپ زیادہ سے زیادہ پریزنٹیبل بنائیں کیونکہ جو چیز ذائقے میں جتنی مزیدار ہوتی ہے تو آنکھوں کو دیکھنے میں بھی اتنی ہی اچھی لگنی چاہیے ایت تہوار کے موقع پر دافتوں کے موقع پر یا آپ اس کو ویسے ہی جب آپ کا کچھ اچھا کھانے کا دل کر رہا ہو تو آپ اس کو ایڈوانس بھی پریپیر کر کے بنا کے فریج میں رکھ سکتی ہیں تو جب بھی کوئی دعوت ہو اپنے مہمانوں کو لازمی یہ سرف کریں اس کو ضرور ٹرائے کریں مجھے اپنا فیڈ بیک دیں کہ آپ کو یہ ریسپی میری کیسی لگی آپ نے اس کو بنایا تو آپ کو کیا ریزلٹ ملا ملتے ہیں اگلی ریسپی تک تب تک کے لئے اللہ حافظ